اسم ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو گنتی کے چاری تو کلمات تھے حسبی اللہ و نعم الوکی جو ہی آگ میں پھینکا اور خود نہیں رہا نے پھینکا منجنیک میں ڈال کے آگ اتنی سخت تھی قریب کوئی جاتا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال اپنے پیغمبر کو دکھا دیا ہاتھ بھی بندے تھے پاؤں بھی بندے تھے جن رسیوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں بندے تھے سوائے ان رسیوں کے باقی ساری آگ نظر ہی آئی اللہ نے گلزار بنا دی کیوں گلزار بنایا کیونکہ آپ کس نے بنائی ہے وہ ساری وقلوق تو اللہ کی آئے ہیں اس سے جب تعلق مضبوط ہوگا مخلوق کی طاقت کیا ہے کہ آپ کو وہ پریشان کریں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی عبراہیم ہم نے کہا آپ کو تھنڈی ہو جاؤ لیکن اتنی بھی تھنڈی نہ ہو نا کہیں میرے پیغمبر کو سردی بھی نہ لگ جائے باپ دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑی سی جو چنگاری تھی اس سے رسیاں ہاتھ کی بھی جل کے کھل گئیں اور پاؤں کی بھی تو باپ کہتا ہے نعم رب رب کیا عبراہیم عبراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا اس نے تجھے کچھ ہونے نہیں دیا کیا کلمات پڑے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ کی رسول اپنے گھر میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لائن بنا کے کھڑے ہیں لوگ باہر کیا کرنے کے لئے کہ آج نکل لیں نہیں دینا بس آج یہ کام ختم ہی کر دینا ہے اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللہ کے رسول نے کیا پڑا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل وہی دروازہ وہی گھر وہی لوگ ہاتھوں میں لاتھیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں کہ آج بس کام تمام کر دینا ہے پاس ہی گزریں اللہ نے اندھا کر دیا ہے دیکھ نہیں سکے جب تک میرے اور آپ کا یقین نہیں ہوگا کہ رب سے تعلق جب تائم ہو جاتا ہے تو دنیا جہان کی مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور رب سے تعلق کو اللہ کے ذکر کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے امام ابن القیم مصیبتیں جوہاں مصیبتیں جوہاں مصیبتیں جوہاں موسیقی